اسلام علیکم ویٹیوب چینل ڈی بیسٹ نرڈز ڈی ایڈ سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ میڈیکل ٹرمز ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے ایز ای میڈیکل سٹوڈنٹ جب آپ کلینیکل سائٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ میڈیکل ٹرمز لازمی طور پر آنے چاہیے اور یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ کسی ڈاکٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹرمز آپ کو لازمی طور پر پتہ ہونے چاہیے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اب وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ایمنیزیا لاؤس آف میموریز کی کاؤزز ہے ہیڈ اور برین انجری ہو سکتی ہے سرٹن ڈرگز ایک گوزیا مین لاؤس آف ٹیسٹ کاؤزز ڈیمیز کی وجہ سے ٹرومک ٹیمنٹس یا پھر آلزائیمر ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں سیکنڈ ڈیز ایک گوزیا مین لاؤس آف ٹیسٹ ڈیز ڈیمیز ڈی نرم آف ٹیسٹ سنسیشن لینگوال ڈ گلوسوفرینجل نرم آف ٹیسٹیر پورشن ڈیریٹری ڈیفیشنسیز ہوسکتی ہیں یا پھر یہ ڈیفرنٹ سسٹیمیٹک کنڈیشن لائک ہیپو تھراریڈیزم ڈیابرٹیز میلائٹس یا پرینیشیس آنینیا جو آگرن سینڈروم آنکھرون کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں آپ کو بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا آپ کو میٹھے کھٹے کا کچھ بھی ڈیفرنس پتہ نہیں چلتا اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اینوریکزیا مین لاؤس آف اپیٹائیڈ اس کی کیا قوزیز ہو سکتے ہیں کینسر ہو سکتا ہے ایڈز ہو سکتا ہے یا ایک مینٹل ڈیسورڈر ہے اینوریکزیا نروسا یا پھر کئی دوسری کنڈیشن کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے موسٹلی یہ مینٹل ڈیسورڈر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں گے تو آپ آبیز ہو جائیں گے تو اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کھاتے جس کی وجہ سے وہ لوگ انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں اور میل نیٹریشن ہو جاتے ہیں اس ٹرم کی کلینکلی بہت ایمپورٹنس ہے اس کے بعد ہے جی ایلوپیشیا مین لاؤس آف ہیئر اس کی قوزیز ہو سکتی ہیں ایمیون سسٹم مستقنلی اٹیکس ہیئر فولیکلز کاؤزنگ انفلمیشن جس کے وجہ سے آپ کا ہیئر لاؤس شروع ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیفرنٹ انوارمنٹل قوزیز بھی ہو سکتی ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتی سوروں کے کینسر کے وجہ سے ایلوپیشیا موسٹ کومن ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہیپو ایسٹیزیا مین لاؤس آف سینسٹیوٹی اس کی قوزیز کیا ہو سکتی ہیں ہیپو ایسٹیزیا پریمیرلی ریزرڈز فرم ڈیمیز تو نربز اینڈ فرم بلوکیج ان بلڈ بیسلز ریزلٹنگ ان اسکیمک ڈیمیز تو ٹیشوز بلائیٹ پیدا بلوکڈ بلڈ بیسلز بلوکڈ نربز یا بلڈ بیسلز کی وجہ سے آپ سینس نہیں کر سکتے ہیں لاؤس آف سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہو سکتی ہے آپ کے ہینڈز میں ہو سکتی ہے آپ کے فیٹس میں ہو سکتی ہے موسٹ کومنلی یہ اگر ہماری نربز ٹیمیج ہوئی ہیں یا ہماری کوئی بلڈ بیسلز بلوک ہوئی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے and insomnia mean loss of sleep causes stress کی وجہ سے ہو سکتا ہے physical elements mental health problems کی وجہ سے poor sleep habits کی وجہ سے can cause insomnia at any age مطلب اس کے لئے age factor نہیں ہے کسی کو بھی insomnia ہو سکتا ہے stress بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی sleep pattern change ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو insomnia ہو سکتا ہے یہ term بھی medically بہت use کی جاتی ہے اور اس کی بھی importance ہے insomnia کے لئے different therapies use کی جاتی ہیں lost but not the least anosmia loss of smell causes caused by an infection such as cold or flu caused by nasal polyps or other blockage آپ اپنے nostrils کے ذریعے smell کرتے ہیں یا کوئی nasal polyps بن جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی infection ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ smell نہیں کرواتے dear students یہ کچھ most important medical terms تھی i hope یہ بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گی اور آپ کو اس کی cause بھی لازمی طور پر بتا ہونی چاہیے next بھی میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو most important medical terms کے بارے میں لازمی بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے dear students میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو like کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں ہم جی انسٹرگرام اور fp پر بھی follow کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ thebest nurses.com پر جا کر nursing سے مطالق ہر information easily جان سکتے ہیں thank you so much Allah حافظ موسیقی